حق سچ سوشل میڈیا پر دیکھئے ایک اور سپیشل ریپورٹ سماجی شخصیت میاں طالب حسین ازاد ٹی بی میل کی منتاز علمی شخصیت میاں جوید اقبال میاں محمد نظیر میاں آقب جوید اور میاں دانش نے اہل یعنی ٹی بی میل کے ساتھ مل کر سجد فیضل حسین شاہ صاحب اور حق سچ یوٹیوب چینل کی ٹیم کا والہانہ استقبال کیا ٹی بی میل کی منتاز سماجی شخصیت میاں طالب حسین ازاد نے حق سچ یوٹیوب چینل کی ٹیم کو ایم این حلکہ این ستر سجد فیضل حسین شاہ صاحب کی گراند سے ٹی بی میل میں جاری ترقیاتی کاموں اور ایم پی حلکہ پی پی بتی میاں محمد اخترزاد صاحب کی گراند سے تعمیر شدہ ترقیاتی کاموں کا وزٹ کرایا میاں طالب حسین ازاد اور میاں جوید اقبال کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنے گاؤں کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشہ رہتے ہیں ٹی بی میل کے ترقیاتی کام کرنے والی لیور اور ٹھکدار میاں طالب حسین ازاد اور میاں جوید اقبال سے بہت خوش ہیں جنہوں نے نہ صرف ان کو بہترین ریش دی ہوئی ہے بلکہ تین ٹائم کا کھانا بھی دے رہے ہیں آخر میں میاں طالب حسین ازاد میاں جوید اقبال اور میاں محمد نظیر نے مائک پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب حقصاج کے چیف اڈیٹر حکیم محمد آزو صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ جو یہاں تشریف لائے اور ہمیں بولنے کا موقع دیا اور ہماری آواز جو ہے اوانوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں میں شکر گزار ہوں اپنے امینے سید فیضل سنشاہ صاحب کا جن کی کوشش سے جن کے تامن سے ہماری یہ گلیاں نالیاں بن رہی ہیں میں ان کا انتہائی ممنور اور مشکور ہوں اور ان کی ٹیم میں میاں اختر جاہ صاحب ایم پی اے بھی ہمارے ساتھ تامن کر رہے ہیں ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں جناب ہمارے ایک دو مطالبات تو ہیں لیکن ہم اپنی حیثیت کے مطابق جتنے ہم ہیں اس لحاظ سے ڈیمانڈ تو ضرور کریں گے کہ شاہ صاحب سے ہماری بات چل رہی ہے کہ ہمارے نالے کے لیے جو ہمارے نکاسی ہے آپ کا نالہ ہے اس کے لیے ہمارا فرنڈ منظور ہو چکا ہے جلد جلد وہ کام بھی کروایا جائے جو ہمارا تقریباً ایک کلومیٹر کا مین روڈ سے رستہ ہے گاؤں کا وہ بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے گزارہ تو ہو رہا ہے اگر ہمارے ساتھ اس میں بھی تامن کیا جائے تو میں ان کا انتہائی ممنور اور مشکور ہوں گا تو اسی کے ساتھ میں اپنے اہل دے کا اور جو ہمارے ساتھ تامن کر رہے ہیں جو اس طرح کام سم نے ہو رہا ہے ٹھیکے دار کی ٹیم لگی ہوئی ہے تو جو میرے بھائی دوست طالب حسین ازاد اور بھائی میاں نظیر اور دیگر دوست اب آپ موجود ہیں ان کا تامن کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں خصوصی طور پر اکسچ جو چینل ہے اس کے جو چیف اڈیٹر ہیں حکیم عمدعظم صاحب ان کا انتہائی شکر گزاروں جن کی وجہ سے ہماری آواز آج اپنے ام این اے ایم پی او اور دیگر عوام تک پہنچ رہی ہے جناب آپ کا حمد کا بہت بہت شکریہ میں آپ کے لئے دعا گو ہوں اور اپنے علاقے اور اہل دے کے لئے بھی دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے والسلام میں ابھی مائک یہاں کی ایک بہت ہی پیاری شخصیت میاں طالب حسین عزاد صاحب کے حوالے کرتا ہوں یہ بھی ہمارے چینل پر کچھ اپنے خیالات کا اجزار کریں گے جی میاں طالب حسین عزاد صاحب بسم اللہ الرحمن سچ یوٹیوب چینل کے چیف اڈیٹر حکیم محمد عظم صاحب کا بہت بہت شکر گزاروں کیونکہ انہوں نے ہماری جو آواز ہے یہ آوان بالا تک پچھائی اور ہمارے ایم پی اے ایم این اے تک اور ہم اپنے ایم این اے شاہ صاحب اور ایم پی اے میاں اختر یاد صاحب کے بہت بہت شکر گزار ہیں کیونکہ انہوں نے بڑا ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ساتھ یہ ہمارا راستہ جو بنانا ہے اس کی بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے اور دوسرا پانی جو جانا ہے سیفل تک اس کی بھی ریکویسٹ شاہ صاحب سے کی ہے وہ بھی شاہ صاحب نے ہمارے کام کے لیے کہا ہوا ہے انشاءاللہ وہ بھی جلدی ہو جائے گا کوئی کام یہ پہلے ہو رہا ہے ٹھیکے دار کام کر رہا ہے ہم شاہ صاحب کے اور میاختر صاحب کے بہت بہت شکر گزار ہیں اور ساتھ ہی ان کے یوٹیوب چینل کے بھی بہت شکر گزار ہیں کیونکہ انہوں نے ہماری آواز جو ہے یہ حوان بالا تاک ہوا ایم پی ایم این اے تاک چاہی ہے اور ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں حقیم آزم صاحب کے ایربانی جی شکریہ میں ابھی مالک میاں محمد نظیر صاحب کے والے کرتا ہوں یہ بھی ہمارے چینل پر کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے جی میاں محمد نظیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب حاضرین و ناظرین حقیم آزم صاحب یوٹیوب چینل کے ایڈیٹر حکیم محمد آزم صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں ہمیں بستی کے رہنے والے تمام ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمارے خیالات کو حوان بالا تک بچانے کے لئے ہمارا ساتھ دیا ہمارے ساتھ تعامل کیا مزار صرف یہ ہے کہ میرے باقی دونوں بھائی بھی اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں تو اس وقت اس وقت جو کچھ ہمارے ملک کے اندر جو یہ ہماری حکومت آ رہی ہے پی تی آئی والوں کی اس سے پہلے بھی کافی حکومتیں گزری ہیں کافی ایم این اے ایم پی ہمارے علاقے کے جو سائبان ہیں وہ گزرے ہیں لیکن اکثر ہوا یہ کرتا تھا کہ ہمارے ساتھ مادے مادے بہت کیے جاتے تھے لیکن ہمارے کام جو بھی ہوا کرتے تھے ان کے حوالے سے بس نہ ہونے کے برابری ہوتے تھے لیکن ہم انتہائی مشکور ہیں اکثر یای صاحب کے اور سید فیضل سنشاہ صاحب کے جنہوں نے ہمارے ساتھ صرف مادے نہیں کیے بلکہ جو کام جس کام کے حوالے سے وعدہ کیا اس کو پایا تکمیل تک بھی بچایا تو انتہائی مشکور ہیں ان کے اور خاص کریں ان بھائیوں کی جنہوں نے ہمیں یہ بات ان تک بچانے کے لیے تمام اہوانے تک بچانے کے لیے ورسات دیا ہمارے ساتھ طاون کیا ہم آئندہ بھی ان صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک جنہوں کو زندگی میں ہمیشہ کام یا وہ کام رام رکھے اللہ پاک صاحب کا حمیہ ناصر ہو اللہ حافظ جناب حق سچ یوٹیوب چینل توں اکیم ممندعظم صاحب ہمارے پاس تشریف لائے ہیں اور ہمارا پیغام ہماری آواز آوانے بالا تک پہنچا رہے ہیں اور ہمارے گاؤں کے جو موجودہ کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی رپورٹ پیار کر رہے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں جو انہوں نے ہمارے ساتھ تامن کیا اور ہماری جو خبر جو ہے بنا کے آوانے بالا تک پہنچائی میں انتہائی مشکور ہوں ان کا اور انہوں نے جو ہمارے ساتھ تامن کیا ہے میں ان کا تا یاد کبھی نہیں بھولوں گا کہ ہمارے چھوٹے سے گاؤں کا پیغام انہوں نے تمام علاقے کو ایم پی اے صاحب کو اور ایمین صاحب کو پہنچایا اور اسی پر میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور سب کو سلام پیش کرتا ہوں بس سلام دل کی ہمت وطن اپنا جزبہ وطن مانکی سرچی لگن سیدھا رستہ وطن دل کی ہمت وطن اپنا جزبہ وطن مانکی سرچی لگن سیدھا رستہ وطن آئی ہے یہ قسم آئی ہے باہ خدا سنے دشمن سبیل کے وطن ہے زدہ آئی ہے اپنا چیز راستہ اسے اپنا چیز راستان مانکی سرچی لگن مانکی سرچی لگن مانکی سرچی لگن حق سچ نیوز چینل حق سچ سوشل میڈیا جہاں سنسنی نہیں ہوں گی خبریں معلومات سے بھرپور تجزیے وہ بھی آپ کی سنگل کلک پر آج ہی وزٹ کیجئے ہمارا فیس بک پیج اور سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت سے باخبر رہیے حق سچ یوٹیوب چینل